بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتگو کرتے ہوئے فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے جسے باتچیت کی جا سکے صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ محسن نکوی کے ساتھ مذاکرات کریں گے باتچیت کریں گے تو انہوں نے محسن نکوی کے نام کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسا یفسی کیا ہے محسن نکوی کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے وزیر داخلہ جو ہیں ان سے باتچیت کرنے سے انکار کر دیا تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نمائندہ لگا دیا جائے ایک ایسا بندہ ہو جو فوج کی نمائندگی کرے صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو فوج پر الزامات لگاتے رہے ہیں اب آپ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی فوج پر الزامات نہیں لگائے انہوں نے صرف تنقید کی ہے انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے جواب میں صحافیوں کا کہنا تھا کہ نو مئی کے حوالے سے جو ہے بہت ایک ڈیٹ لگ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نو مئی میں تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ ملوث ہو تو ان سے ضرور سزا دی جائے اب جو بات کی گئی یہ بڑی اہم بات ہے اور اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی میں نظر آتے ہیں لوگ ان پر جو ہے آپ ان کو سزا دیں وہ اس سے اختلاف نہیں کرتے اس سے ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں اپنے پرانے ساتھیوں جس میں یاسمین راشد ہیں جس میں اجاز چوئیس صاحب ہیں جس میں محمود الرشید ہیں جس میں اسلام اقبال ہیں جس میں سنم چاوید ہیں جس میں آلیہ حمزہ ہیں اس طرح لمبی فیرست ہے کیا ان سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وہ اس کے باوجود بات چیت کرنا چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل ڈویلپمنٹ یہ ہوئی اور ایک اور پولیٹیکل ڈویلپمنٹ یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستیں بھی دے دی اور اس کے ساتھ باقی تمام ارکان جو ٹکلئر کرنا تھا وہ بھی کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو جو تھا اپنا فرض پورا کر دیا اور سپریم کورٹ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا جو اس کی ذمہ داری تھی وہ بھی پوری کر دی لیکن آج قومی اسمیلی میں الیکشن ترمیمی ایک دوہزار چوبیس میں دو ترہمیم متعارف کروائی گئی ہیں یہ دونوں ترہمیم پیش ہو گئی ہیں جیسے ہی منظور ہوں گی کمیٹی کے سپورد ہوئی ہیں اس کے بعد یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اس میں پہلی ترمیم یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے واپستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جن لوگوں نے پی ٹی ای کے ساتھ اپنی واپستگی کو ظاہر کیا وہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے یا جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد سنی اتحاد پونسل کے ساتھ اپنی واپستگی بطور ازاد ارکان ظاہر کر دی وہ بھی اب اقرار نامہ تبدیل نہیں ہو سکے گا اس قانون کی منظوری کے بعد اور دوسرا جو ترمیم تھا وہ بھی بڑے اہم ہے کہ مقصود نشستوں کی اگر کسی سیاستی جواب نے فیرست نہیں دی تو اسے مقصود نشستیں بھی نہیں مل سکتی اب اس کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ موجود ہے لیکن ان دونوں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے منتخب ہونے کی سند لے کر آئے ہیں اب وہ ایوان کا حصہ نہیں بن سکیں گے اب اس میں ایک ڈیبیٹ کی جا رہی ہے وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا یہ قانون جو ہے اس فیصلے پر بھی لاغو ہوگا جو اس سے پہلے سپریم کورٹ دے چکی ہوئی ہے اور کیا جو نوٹیفائی ہو چکے ہیں ان پر بھی لاغو ہوگا یا یہ جب یہ قانون بن جائے گا تو اس کے بعد اس کو جو تمام لوگ آنا چاہتے ہیں ان پر لاغو کر دیا جائے گا یہاں پر سپیکر قومی اسمدی سردار ایاز صادق ایک مرتبہ پھر اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایوان کے حوالے سے معاملہ ہے ایوان کی رکنیت کا معاملہ ہے تو وہ اس پر فیصلہ دیں گے لیکن بہرحال یہ دونوں بڑے اہم سوالات ہیں فوج سے مذاکرات کی خواہش کیا فوج کو مذاکرات کرنے چاہیے کیا فوج مذاکرات کر سکتی ہے آئین قانون پارلیمانی روایات کو دیکھ لیں سیاسی روایات کو دیکھ لیں کیا آج تک فوج نے برائے راست مذاکرات کی ہیں تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ یار جو کچھ کر رہی ہے فوج ہی کر رہی ہے وہ ہی کروا رہی ہے کیوں نہیں کر سکتی لیکن یہ کس ذابطے کے تحت ہوں گے کس طریقے کے تحت ہوں گے آئین کا کون سا آرٹیکل کیا کہتا ہے یہ سب باتیں ہمیں دیکھنی پڑے گی اس پر ہمیں جو جواب دے سکتے ہیں ان دونوں ایشوز کے اوپر وہ قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں بہت ہی مشکور ہوں میرے صاحب یہاں پر جو پینلیس موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعریف کروانے جا رہا ہوں پولٹیکل پارٹی سے تعلق اپنی جگہ پر ہے اور ماہرے قانون جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں بہت ہی مشکور ہوں علی جعفری ایڈوکیٹ ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں آپ جانسٹی ہیں انصاف لائرز فورم پنجاب کے بہت شکریہ یہاں پر جائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی افنان صادق لون صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے پیپلز لائرز فورم کو یہاں پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں افنان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مسلملی قانون کی طرف سے مسلملی لائرز فورم کے رہنمہ خالے نواز کھومن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور مجھے شک پڑھتا ہے کہ یہ جو آئینی طرح سوری الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہے یا آئینی ترامیم بھی کچھ سوچی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہ خود ہی وہاں پر جا کے کمپوز کروا کے آئے ہیں لکھوا کے آئے ہیں تھوڑا سا پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا کروا کے آئے ہیں سر یہ سارا کچھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ نے اس قابل سمجھا وہ تو آپ کی قیادت نے سمجھنے میں نے تو نہیں سمجھا کہ مجھے اس قابل سمجھا جاتا ہے ہاں اچھا تو بات یہ ہے وہ شکریہ آپ آزم نزیر تارسہب کا ادا کرے شہواز شریف کا کرے اور وہ کہے مجھے میں نے تو سنا ہے میں نے بتا دیا میری رکمنیشن پہ نہیں آپ کے بات یہ ہے کہ اس کے باوجود میری قیادت نے ہمیشہ اپنے جو ایک ورکر سے لے کے لیڈر تک ہر چیز کو ہر جذبے کو ہر محبت کو اس کو جو ہے نا وہ زیر نظر رکھا ہے اور ان سے پوچھ کر جو بھی وہ ان سے پوچھا اس لیے پوچھتے اس لیے کہ کم از کم جو نیچے لوگ فیلڈ میں بیٹھنے ہیں ان کا مطمئن نظر ان کی سوچ ان کی بات بھی اس جو قانونی خبر والی بات بتائیں کر کے کیا ہیں آپ کون سی یہ ایک تو یہ دو طرح الیکشن ایکٹ میں طرح میم آگئی اور اس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تارکی انصاف کے لئے ان کا راستہ روک لیں گے آپ دیکھیں میں اپنا اگر ذاتی سوچ بتاؤں نا تو میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو جمہوری عمل ہے وہ کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب انسان بزاتے خود اپنا دشمن ہو نا تو پھر نہ جمہوری عمل رہتا ہے نہ کوئی جو باقی اقدار رہتی ہیں نہ کوئی سوشل ویلیوز رہتی ہیں کیونکہ جمہوری عمل جو ہے نا وہ باتچیت کرنے محبت سے ایک دوسرے کی بات سننے اور سسٹم کو چلانے کا نام ہے جبکہ آج تک میں نے نہیں سمجھا نہ میں نے دیکھا ہے کہ دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک جت کو میں پورا ویوریز کر سکتا ہوں نا کبھی بھی پی ٹی آئی نے لیڈرشپ نے ورکر نے جتنے سب لیڈرز ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جو تصحیح ایک دوسرے کو سکھانے سننے کی دلچہ ہے آپ جنرل باتیں کرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ جواب تو لگ رہے ہیں کوئی چنگا کام نہیں کر کے اسلام بات کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اور یہ دوسری طرف جا رہے ہیں میں آپ سے بڑا سادہ پوچھ رہا ہوں الیکشن ایک دوزار چوبیس آئینی ترمیم مجھے نہیں پتا وہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں الیکشن ایک دوزار چوبیس میں دو ترمیم پیش ہو گئیں آپ اس سے پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں بھیج جا جائے آپ ان کا راستہ رک لیں گے دیکھیں قانون نے راستہ رکنے نہ تو مسلم لیگ نون رو سکتی ہے اس قانون سے دیکھیں وہی قانون جس نے جو ادم اعتماد کا راستہ رکنے کی کوشش کی وہی قانون وہی قانون جس نے پنجاب اسمبلی میں ایک وزارت اعلیٰ کی جو منصب ہے اس کو ادم اعتماد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کو اس کی سیڈ پر بیٹھنے سے رکنے کی کوشش کی وہی قانون جس نے جو ہے سپیکر کے ارکان اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی کے سپریم کورڈ کے حکم پر آپ کے مطابق یہ جو قانون آ رہا ہے اس کے بعد ممبر ہو سکیں گے نہیں ہاں نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے میرا خیال ہے اوپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جو لوگ نوٹیفائی ہونے کے قابل ہیں جن کی تھرٹی نائن لوگوں کے بعد تھرٹی نائن یا فورٹی نائن ان کے بعد جتنی کی انڈیسٹمنٹ بنتی ہے وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد آگے میں نے کہا الیکشن کمیشن نے فالو کر لیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہوں اس کے ساتھ اور ایک بات کہتا ہوں کہ اس کے باوجود چونکہ ان کے حلف نامے پہ ابھی بھی ایک ابحام موجود ہے جس کو انہوں نے آج سے تین دن پہلے کہہ دیا ہے کہ بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے ریویو فائل کر دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ہمیں کلیریفائی کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر جو ان کا کوئی راستہ بنتا ہے تو وہ دیکھا جائے میں بلکل انیلیسس چاہ رہا تھا افنان صاحب آپ کو خال صاحب بتانی کوئی جو لگتا ہے کوئی کوم کمیری کسی آپ کو پی ٹی کے ارگان اسمبلی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو انہوں نے سبائی اسمبلیوں میں انٹر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن نجم بھائی پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو law ہوتا ہے نا ہاں جی وہ evidence پہ چلتا ہے جذبات پہ نہیں چلتا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ پی ٹی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی ای تو stranger ہے وہاں پہ ہاؤس میں پی ٹی تو ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں جی ہے ہی نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب پی ٹی ای تو پارٹی تب بھی نہیں تھی کہ جب وہ جب چیف جسٹس کا فیصل سپرنگ کوٹ آیا ہمنا جو بھی فیصلہ آئے بے شک بٹو کی پھانسی ہو ہم اس کو بھی چیلنج کر کے ہم نے بھی وہ ثابت کیا غلط ہے تو اس وقت جب فیصلہ ہو تو پی ٹی تو پارٹی نہیں تھی نہ ان کے کوئی evidence تھی نہ ان کی کوئی application تھی تو جب کوئی پارٹی نہ ہو جب فرس ٹیم ہو ہے کہ rewrite کیا گیا ہے جو ہے law کو constitution حالکہ rewrite کرنا اور constitution بنانا assembly کا کام ہے تشریح کرنا سپریم court کا یا دالتوں عالی عدلیہ کا نام میں آپ کوئی بتات دوں election commission نے notification کر دیئے ہم اس کے review میں گئے ہیں ہماری application یہ ہے کہ جب party نہیں تھی آپ نے کیسے کہہ دی تو وہ تب ہی تک ہماری نظر میں جب تک ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے باقی کسی سیاسی جماعت کا راستہ روکنے والی بات ہی نہیں ہونی چھئی نہ ہم کسی سیاسی جماعت کا راستہ رکھتے ہیں لیکن میں سیاسی جماعت کا نام لے رہا ہوں میں پی ٹی کی بات کار لے اچھا ٹھیک ہے جی 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 آئین ہے اس کے مطابق آپ نے تین دن کے اندر آزاد ارکان نے شامل ہونا ہوتا ہے کسی جماعت میں پندرہ دن مل گی انگر نا بات میں سر میں تو لاؤ کی بات کار لاؤ تشریح ہونی ہے اس پر ہماری اپلیکیشن آئی بھی ہے یا تو ہم نے فیصلے جو کرنے ہے یا جو آئین بنانا ہے اپنے کنٹیمٹ آپ بھی نہ لگ دیں میرے بھی نہ لگ دیا نہیں 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 لاؤ تو جو ہے جو لاؤ کہتا 73 کا لاؤ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تین دن ازاد ارکان میں ایسی بات نہیں تین دن کے اندر آپ نے جو کر لیا صحیح جب پارٹی کو جو کر لیا آپ کیسے دوسری پارٹی کو جو کر رہے اس کی تشریف بہت ضروری ہے سب روڑ کے حکم پہ کیا کر ریو میں کیا میں فیصلہ آج گا ہم مان لی جو فیصلہ وہ کر یں گ ہم ہم بلکل مانیں گے اس ہم حق ہے آگے جانا ہم نے بات کر لی پوائنٹ آف دی سپریم کورٹ نے دیکھ نا آگے آپ کی پڑھ پڑھ رہی ہے پارٹی ہم پہ پارٹی ہیں ہم بلائے نہیں کیا جو چڑکی بات کریں میرے ساتھ آپ کو ارکان اسمبلی جاتے پھر جا رہے اور باقی لسٹ میں دیکھیں پارٹی نے الیکشن سے پہلے لسٹ جمع کرانی ہوتی اور لسٹ بھی سیکوئنس وائز چلتی ہے اگر آپ چار آپ کی نیشنل اسمبلی بخواتین کی نشیست بن رہی ہے تو پانچوے نمبر کو تین نمبر پہ نہیں کس سکتے تین پانچوے ہمارے موزز جج کہتے کہ ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا گلتیاں تو بڑی ہوئی ہیں گلتیاں بڑی ہوئی ہیں گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اصل میں بات یہ ہے اچھی بات ہے جس سے غلطی ہوئی ہے بے شک عدالت میں ہوئی ہے بے شک کسی جان گئی ہے اس فیصلے سے پھر اس کا بھی تو دیکھ نا چاہی گلتیاں کے پھر وہ پھر آگے پھر نکل جائے گئی بیچ سے جانا پڑے گلے ہمیں باتیں سنی ساری کی ساری پیپر پارٹی کو کبھی بینیفیٹ عدالت سے نہیں ملا ان دونوں پارٹی کو ملا ہمیشہ ملا ان کی جنگ بھی جائے سہی ہے لادلا کون لادلا کون پی ٹی یا پی ملن لادلا کون آپ نہیں لادلے ہم کبھ لادلے میں کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو ہمارا سکول نہ روٹی کھائی جا رہے ساری ہمیں بتا دیں نا ہمیں بتا دیں کوئی نہیں نہیں ہمیں بتا دیں نا ابھی بھی آپ نے ہمیں میڈیا ہمیں ڈیل کر رہا ہوتی عدالتیں ہمیں ڈیل کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہم ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں ابھی بھی آپ خوش نہیں ہے سار ہر 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 سنی ہر ہر بھی بھی کا حوصلہ تھا اس کے بھٹو اس کے باپ کو پھانسی دی گئی اس کے بھائی شاہ نواز کو مرڈر کیا گیا اور زیا علاق بیٹا 88 کی اسیمبلی میں دونوں بیٹے اسیمبلی میں تھے ایک کیس لی بنا اس کا حوصلہ صاحب زرداری کا اور بی بی کا جن لوگوں نے نواز شریف سزائیں دیں ہوسل کی بات ہے حرکت نہیں اگر ہم سے زیادہ پیپل پارٹی سے زیادہ بٹو خاندان اور پیپل سپارٹی قربانی دی سار اگر کسی جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے تو ہم چیلنجز کرتے جواب موجود ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جب کس نے کیا تھا ہم نے بنایا تھا تو انگار بھی آپ کہا تھا کہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے شہباز شریف بنے ہیں تو آپ کی وجہ سے بنے ہیں اور زرداری صدر بنے ہیں صدر 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 بنے ہیں اللہ اور اسٹیبیشمنٹ کے بات مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہمارے ووٹس ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں کچھ کرنا سیاست کس لی چاہیے سرداری صاحب خود وزیرا پریزیڈنٹ بن کے بیٹھ جائیں افنان جیسے ورکر کو کچھ نہ لینے نہیں مجھے پیپلس پارٹی میں کبھی کانٹا لگتا ہم تو پیپلس پارٹی پیٹی اے خلاف بولنے میں نون لگ دے خلاف بولنے سدارت بھی جمہوریت بھی لی چیئر مین سینٹ بھی لی جماعت بھلو نا اسی کسی خلاف نہیں بولنا اسی پیٹی اے خلاف بھی بولنا اسی لاؤ دی گل کرنی ہے اسی پیٹی اے نوی دعوت دیتی سی کہ تسی آؤ نی کریں گے اب آئے نا آپ آدمی سے مذاقرات کریں آدمی سے مذاقرات کرنے کی کیا بات ہے آپ بیانی کے قیدی نہ بنے خان ساملی میں دو ترامیم متعارف کروائی ہیں حکومت نے اور ممکن طور پہ وہ ایک دو دن میں ہی انہوں نے منظور کروالے نہیں ہیں اور اس کے تحت بھائی جن وپستگی کا اقرار نام ڈیفائن ہو گیا مقصود نشستوں کی فیرز ڈیفائن ہو گئے وہ آپ کے ارکان اسمبلی شاید قومی اسمبلی کا دروازہ ہے اسے اندر نہ جا سکے سر ان کے وہ کیا کہتے نا کہ چیڑیاں نے مارے ہاں باز نہیں مردے ان کا بس چلتا تو ابھی تک ریٹائر ججیز جو ہے وہ ٹریبیونل کے ججی لگ چکے ہوتے اگر تو وہ لگے ہوئے ہیں تو پھر تو ہمارے نہیں وہ چیز ہے جو ٹریبیونل نے ایکٹ بنایا تھا یہ محترم آزم نظیر طاریر صاحب نہیں یہ ساری خلف شارے ہیں یہ انہی جینیس مائن میں سے نکل رہی ہیں آزم نظیر طاریر صاحب جی آزم نظیر طاریر صاحب پرسنل نا ہوں میرے میرے بڑے 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 جینیس مائن پولیٹکس کو ڈسکس کریں اینا زبردست تو چلا رہے نے قانونی طور دے بات یہ پوزیٹیو ہوں اب سنے مر کے ریڈ روڑ کے چھ من سال کٹ جائیے لیکن یہ سپریم کورٹ کا ڈسی یا سپریم کورٹ اس کے اوپر خود ایمپلیمنٹ کروائے گی تمام میمبر قومی اسمبلی میں بھی آرہے ہیں یہ روک ہی نہیں سکتے یہ قانون بنا بھی لیں تو آئندہ کے لیے ہوگا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے لہٰذا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ ہی اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں گے سن لیں ایک لڑائی چل رہی ہے ایک لڑائی بڑی ایک لڑائی چیئے میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہ یہ قانون آئندہ کے لیے ہوگا تو آئندہ ہی ابھی انہوں دنوں میں لیسٹن جمع کریں الیکشن کمیشن کو ان کو ڈکلیر کریں تو حلف تو ایک آگیا نا یہ تو اس ہی کے پارٹ سپیٹر صاحب ریویو پینڈنگ ہے اس کو بیس بنا کی اس کو روک سکتے ہیں سر میری بات سن سن پارلیمنٹ نے بنانے سپریم کوٹ نے بنانے یہ ان کو کلیر پوائنٹ سن پاہل کسی بنانے سر ان کو وقت پڑے ہوئے ہیں پی ٹی ایو اس میں پارٹی نہیں تھی انہوں نے جس طرح بھی میرے بھائی نے کہ یہ سب سے کاپی کر لیا ری رائٹ سر ایک ٹرم ہے ایک نصفت ایک ہوتا ہے ایک ایک سپریم کوٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ایک ویٹی کے اوپر ہے نصفت ہے جس کا اس کو دے دو ایک ویٹی ہے سب کو برابر دے دو یہ فیصلہ ہوا ہے جب سپریم کوٹ کے تمام ججز نے کہہ دیا کہ جو بیعت واپس لینے والا فیصلہ تھا سپریم کوٹ کا اس کی انٹرپیزیشن الیکشن کمیشن نے درست نہیں کی اب اگر چالیس سال کے بعد بھٹو کو انصاف مل سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو شکر ہے چالیس دن بعد سپریم کوٹ پتہ چل گیا اور اس کے اوپر تیسرے دن کی ہیرنگ تھی قاضی فائز عیسی صاحب نے خود کہا دی کہ میرے فیصلہ کی تشریح غلط کی گئی ہے جب فیصلہ اور تھا الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح اور کر دی جب انہوں نے فنڈام مینٹل رائٹ ایک پارٹی کے وہ انہوں نے ان سے چھین لیے تو تشریح بھی تو انہوں نہیں کرنی تشریح بھی بھی مجھے بتائیں آپ کو اپنے ارکان اسمبلی مقصوص نشیستوں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکو جا رہے ہیں اور حلق چھوٹی بات کہنا چاہتا جا جی چاہے کالے بونڈو چلنا دل کی مرضی نہیں چلنی دل کے فیصلے نہیں چلنی منو 8-5 نال آیا منو کیوں نہیں مندے پاکستان دی تاریخ دنیا دی تاریخ ایک اشتیاری سزار جاتا ہے شخص پورے دمانہ دیتی گئی آئین اسمبلی نے بنانا ہے سپریم کورٹ بنانا آپ اس کو کلیر دوں پہلے سپریم کورٹ نے بنانا تو اسمبلی ختم کر دیں آئین کڑھا بڑھاتا سپریم کورٹ آئین یہ تو عوام کو فلو چینج کریں گے تو disqualify ہو جائیں گے یہ floor changing ہے جب آپ نے پارٹی جوائن کر لی ہے اگر آپ نے پارٹی جوائن کر لی دوسری پارٹی کیسے جوائن کر دیں گے مجھے اس کا جواب دے دیں سپریم کورٹ سے پوچھے سپریم کورٹ ہم گے ہیں ہم گے ہیں ہم گے ہیں فول سے مذاکرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کن کلاؤزز پر ہو سکتے ہیں کون کروا سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین بانی پی ٹی آئی نے اس خواہش کا اظہار کیا اور یہ سے پہلے بھی علیمہ خان کے ذریعے یہ چیز پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے اور عمر عیوب صاحب نے بھی ایک میسیج اس حوالے سے پہنچایا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا فوج سے مذاکرات آئین کے تحت کسی پارلیمانی روایت کے تحت کسی سیاسی روایت کے تحت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ فوج پر الزمات لگاتے رہے ہیں اور اب آپ باتچیت کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوج پر کبھی الزمات نہیں لگائے صرف تنقید کی ہے اور اگر گھر میں کوئی غلط کر رہا ہو تو اس پر تنقید کی جا سکتی ہے ان سے نو مئی کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ نو مئی میں جو بھی ملوث ہے تحریک انصاف کا بھی کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں اس سے بہت بڑی مذاقرات نہیں کریں گے اب یہ مذاقرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہمارے پاس جو خبر موجود ہے اس کے مطابق پاک فوج کی طرف سے کسی قسم کی مذاقرات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا جارہا وہ مذاقرات نہیں کرنا چاہتے وہ اس سلسلے میں سیاسی حکومت کے ساتھ بات کرنے کو اس کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات کی جائے اور اس سلسلے میں سیاسی حکومت ہی باغ تیار ہے کہ وہ بات چیت کرے فوج بطور ادارہ بات نہیں کرے گی یہ اب تک کا بڑا واضح سٹینڈ ہے ہمارے ذرائعے نے اس کو کنفرم کیا ہے لیکن اگر بات ہو تو کس طرح ہوگی سب سے پہلے علی جعفری صاحب گفتگو فوج کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہونی چاہیے فوج ہماری ہے کون سا اسرائیل کی ہے لیکن دیکھیں علی حمی خان صاحبہ کا پیغاب جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کا بیانیاں بنا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ فوج کو اور عوام کو دوبارہ سے ہم نے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں اب چیز یہ ہے دیکھیں فوج سے مذاکرات عمران خان کیوں چاہیں کہ دو تین وجہ ہو سکتی ہے نا اس کی الیکشن جیتنے کے لیے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے یا عوامی حمایت اصل کرنے کے لیے تو بھئی آٹھ فرزر کو پوری دنیا نے دیکھ لیا امران خان دی پارٹی نے کلین سویپ کر دیا کیسز میرٹ کے اوپر سن لے نا جی سن لے نا جی سن لے سن لے سن لے تین کروڑ ووٹ پاکستان کی طریق چھتر سالہ اٹھا لیں سب سے اچھے ووٹ تین کروڑ ووٹ پی ٹی اے نے لیا ہے فارم سن تالیس اوپر بھی آپ سے سن بھالا نہیں جا رہا سوا سو سیٹ پھر آپ کو دینی پڑ رہی کیا بات آپ کرتے ہیں سن لے دوسری مذاکرات سن لے سن لے امر ایوب صاحب آج حکمیں امتنائی لے آئے ہیں جو مسلمی نون کے بابر نام کے جو ان کے کینڈڈ تھے مقابلے پہ کیسز منہوں نے یہ جو آٹھ دس بارہ کیس ان کے اوپر بنائے چھوٹے کیس اللہ خیر کرے گا سن لو اس تو بڑا کیس جو پرسلی بیانگا وکیل مجھے لگتا تھا وہ سائفر کیس تھا جس کے اوپر یہ خرابی کر سکتے تھے لیکن اللہ نے عزت دی اس میں تیسری اوامی حمایت کہ وہ اگر فوج کی حمایت لے لیں تو سن لینا بات تو کرنا چاہیں گے ہم سب بات کرنا چاہیں گے ہم سب بات کرنا چاہیں کہ کیوں بات کرنا چاہ رہے نا ہم کیوں نہیں بات کریں گے آپ سے ہم یہی بات کریں گے کہ یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں یہ جو عوام اور فوج کو اپنے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دیکھیں نا یہ علیمہ خان صاحبہ کا اتنا بیان چلا کہ فوج نیوٹرل ہو جائے اس کے بعد آپ نے چیخیں سنی ہیں کہاں کہاں سے چیخیں نکلی ہیں کہاں کہاں دعا نکل ہے بھائی اتنے ہی نیوٹرل ہو جائیں لہٰذا بات یہ ہے کہ عمران خان اگر یہ بات انہوں نے کی ہے انہوں نے صرف اس لیے کی ہے کہ جو عوام اور فوج ہیں ان کی جو آپس میں محبت کا رشتہ ہے وہ قائم و دائم رہے کوئی اور میرٹ کے اوپر وہ بہر آئیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے پھر وہ بات بات وہ کس کی ہے مجھے یہ بتائیں اور جتنا اچھا نیریٹیو بیلڈ فوج کا عمران خان نے کیا یہ تو کاری نہیں سکے انہوں نے جو خان فوج کے لیے کیا دان لیکس والے میمو گیٹ یہ چھوٹی چیز رہ گی نو مہین کو بھی نکلیں گے ہم کہتے ہیں آپ لوگ سارے خوف صدا ہیں خان صاحب کی اس بات کے اوپر فوج کے ساتھ بات کی جائے اور ہو جانی ہے اس کے بعد اچھا بات تو یہ انہوں نے جو پیغام دی نا علیمہ خان صاحب کی خود سنجیدہ لیا جائے سنجیدہ لیا جائے اور آکے ایک دوسرے کی بیان یہ دیا رہے کیونکہ امیر صاحب کچھ بیان دیتے بعد میں آکے اس کو کوئی دوسرہ آکے کہتا نہیں یہ بیان نہیں دیا تو بیان دیا چلے مذاقرات کرنے کیلئے تو لازی ہوئے ہیں علاقے بندے اور بات یہ ہے کہ نیوٹل کا انہیں نیوٹل ہو جائے تو نیوٹل تو جانور ہوتا ہے تب وہ کہتا کہ آپ اپنی باری بولے نا آپ میرے الفاظ نہیں ہیں نو مہی پر حملے کسی کی ہے آپ میرے الفاظ نہیں کم بات کر لیں آپ میرے اپنی ٹرن پر بولے نا نیوٹل یہ کس نے کہا تھا کہ نیوٹل تو جانور ہوتا کس نے کہا تھا میں خان صاحب کے الفاظ دعا رہا ہوں میں خان صاحب کے الفاظ ہیں خان صاحب نے جلزوں میں کہا رہا بات کریں بات یہ ہے کہ نو بھئی ہم نے کہا تھا کہ کفر نہ بات سن نجم بھئی نو مہی میں جو ملوث ہے وہ کہتے ہیں مسلم لی بھانجا ان کی سسٹرز ان کے سارے ٹاپ کے لیڈرز سب وہاں پہ مجود ہیں اس کا کیا مطلب وہ کہتے ہیں نو مہی میں جو بھی بندہ ملوث ہے ضرور سزار دے ساروں کو اپنے بھانجے سمیت قلبان کر دے میں باہر سزار کبھر کممان کبھر کبھر کممان صاحب ہی آ yun کبھر ہی کممان صاحب کہنے گے فتوس ہی ماتنے گا کممان صاحب دینا رہنا کممان صاحب دینا رہنا کممان صاحب دینا رہنا کممان صاحب سارے ایسا سارے قانون کممان صاحب میں وہ آکے آئے بھائی ان کے اتنے بڑے جوٹنز ہیں یہ بھی ایک لے لی ہے کوئی بات نہیں تھک جاتا بندہ سال بات پیپلز پارٹی کی طرح ماد نہیں خاصت ہے ٹھیک ہم تو کہتے ہیں مذاقلات کریں اسٹیبیشمنٹ کو بھی بٹھائیں اور بٹھائیں اسٹیبیشمنٹ کو بیٹھیں ٹھیک ہے آپ بیٹھنے کس کے ساتھ جاتے ہیں صاحب کس کے ساتھ بیٹھنا یہ آدمی چیپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں میرا خیال میں صاحب اب وہ انٹرسٹیٹ نہیں ہیں سب وہ نمائدہ تو پر رہا ہے موسن نقمی انی کا نمائدہ ایک سوال میرا بیجان ایک سوال ہے میرا اگر خان صاحب بینہ چاندری فوج میں نے جس طرح پہلے کہا کہ فوج ایک تو ہماری اپنی ہے اس وقت فوج خان صاحب کو دے کیا سکتی ہے یہ بتائیں تو وہ پہ کیوں کہہ رہے ہیں کیا مانگنے ہیں پھر میں نے تیم چیزیں بتا دی ہیں الیکشن سننے تیم چیزوں میں سے کیا چیزیں خان کے پاس دیں گے ساری امیتیں آپ کے پاس ہی ہیں سب کچھ ہے فارم سنتالیس کے بھی نجم بھائی ہمارا رفڈ نہیں ہے ہماری سیٹس کے ساتھ ان کا رفڈ نہیں ہے نون کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور فارم سنتالیس کے بھی یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت اسمال دیا ہے بڑے جیلی فارم سنتالیس جو ایس میں جالے گئے مجھے کہاں مزاکرات ہو سکتے ہیں کہ روایت موجود ہے کوئی قانون موجود ہے جس کے طرح ہو سکے اینا کوئی پوچھانا روایت نہیں ہوتا اب یہ خود ہی تو کہہ سکتے ہیں وہ بتائیں گے ابھی کہہ سکتے ہیں ابھی آپ خود ہی میں نے کہاں دنے کہ آپ غلطی کریں بھائی غلطیاں نہ کریں ہماری شگلتی میں ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ ایک اقدار ہوتی ہے جس میں اقدار کو انہوں نے خود تکر آیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے جناب نے ایک سٹریٹمنٹ دی تھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا محترم نیازی صاحب نے کہ اپوزیشن کون ہوتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کرے یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات میرا خیال ہے اس میں ان کا پروگرام تھا آسمہ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپوزین کیسے جا سکتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کرے اور کوئی باتیں ان کے ساتھ ٹی کرے دوسری بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح زہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ہمائر کس کی ضرورت ہے واقعی ان کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب خوصوی ناسوری اور سسرالی بندیالی عدالتیں موجود ہونا تو وہاں پہ ایک دن میں چالیس چالیس زمانتیں بھی مل جاتی ہوتی ہیں یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایسی عدالتیں بھی موجود ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ ترلے لے کے جج صاحب بیٹھے ہیں کہ نیازی صاحب آ جائیں میں ابھی بھی بیٹھا ہوں گیارہ بچ گئے ہیں نیازی صاحب آ جائیں ڈیڑھ بچ گیا ہے ابھی بھی بیٹھا ہوں یہی نیک ہے مل جائے مل جائے ہمارے خلاف بھی دکھا لیں زیادی صاحب ایسا نہیں دیکھیں بار بار ایٹرپ نہ کریں بات دیئے کہ بات سنا کریں نہیں آپ کو نہیں میں کہہ رہا زیادی صاحب بات سنا کریں اس لقت میں ڈالتا بہت زیادہ ریلیف سانہ نے لیا کھنا نے انہوں نے نو لیگ نے سب سے زیادہ ریلیف انہوں نے پورا ٹبر اپنا معافی کر آ دیا زیادی صاحب بریشان ہو جب میاں صاحب آئے ہیں کون تھا چیف زیادی صاحب بیدا کریں اپنے اب میں تاکہ آپ کی پاٹی میں لیے برداشت کریں سارے خاصلے دس ہیں آپ نے دس ہو برداشت کیا کچھ برداشت نہیں کیا انہوں نے کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہ رانہ سناولہ خان نے جلی ایف آئی آئر برداشت کی پندرہ کلو ایرن پر اور وہ جو کچھ اتنا ظلم کیا انہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے درود پڑھ کے پریس کانفرنس سے کوئی اور کرتا ہے فریال تارپور کے ساتھ جو ظلم کیا گیا مریم نواز کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کہ وہ گرفتاری دینے آرہے ہیں وہ گرفتاری دینے ان کا خیال یہ ہے بس آپ کا چلچلہ ہو رہا ہے حکومت ختم ہونے والی ہے چھے ماہ چھے ماہ ایک سیکنڈ کی سٹیٹمنٹ آپ کو سیکھنا پڑے گا لفظہ دائی صاحب نے آن اسیمبلی پچھلی آن ریکارڈ کہا تھا اسیمبلی کی فلوگ پہ کہ ہم ان کو سکھائیں گے میں نے بڑے نیب دیکھے ہیں آگے بھی دیکھوں گا جب آپ کو بلایا جائے گا تب کیا ہوگا اب وہ ہوا نا ایک فکرہ چھوٹا سا ایک بریک ہے مختصر سی واپس آتے ہیں حکومت بچنی ہے رہنی ہے یہ افوائیں یہ خیالات ٹھیک ہیں غلط ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دیرک ناظرین علی جعفری صاحب جہاں پر موجود ہیں افنان صاحب صاحب بھی موجود ہیں خالبہ بھومن صاحب بھی موجود ہیں اور علی جعفری صاحب آپ یہ کہنا ہے حکومت بس چھ مہینے ہیں یس میکسیمم چھ مہینے زیادہ زیادہ سر چال نہیں رہی ابھی دیکھئے گا یہ ابھی بل آنے والے ہیں اور آپ دیکھئے گا حالات جو بن رہی ہیں پیٹرول کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو لوگوں کو ٹوپی پینا ہی ہوئی ہے دو سو ستر سے نوے کے درمیان وہ بیس تیس روپے میں کھیلتی ہیں چہر پہ سستہ نو روپے مہنگا نو روپے سستہ ہاتھ روپے اس سے حکومت چلی جائے گی میں حکومت چلنے ہوں نہیں سنلے 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 پہلے گورنس ہے نا اڈیالا جیل سے باہر ہونا ہے انشاءاللہ ان کے لگیج جیٹ میں ہونے ہیں اور یہ آپ کو لندن کی ہواوں میں گول گپے اور برہ والے گولے کھاتے نظر آئیں گے سر یہ جا رہے ہیں یہ میں کہ میری بات سنے اتحادی ان کے خوش نہیں ہے ابھی افنان صاحب کو آپ نے سنا خود اپنے آپ سے یہ خوش نہیں ہے جو ان کے لیڈر ہیں جن کو دوبارہ سے انہوں نے صدر پارٹیاں بنایا ہے وہ بچارہ خود ان سے خوش نہیں ہے نہ بیٹی کی پرفارمس سے نہ بھائی کی پرفارمس سے یہ ہو کیا رہا ہے یہ حکومت چل کہاں سے رہی ہے آپ کو پتا ہے اور آپ نے پہلے بات کی جہاں سے آپ چلتے رہے ہیں وہی سے چل رہی ہے جہاں سے آپ چلتے رہے ہیں وہی سے چل رہی ہے یہ حال کسے گورنمنٹ دونی ریائٹل جو ہی نہ دا حال ہے سر سٹارڈ ہی تعدہ کیتا ہے سر ان کو آپ کو فوج کو آن ریکارڈ دعوت دیتے تھے کہ آئے میری گورنمنٹ کو سمالیں اگر مات کو مجھے سی فیس کریں وہ کہتے ہیں ہم نے نیوٹل رہنے آپ کہتے ہیں نیوٹل تو جانور ہوتا ہے ہم نے نہیں آپ مجھے آپ انٹرین کریں میں آپ کو ان کی بے بسی قالم بتا دیتا ہوں اچھا خان صاحب جب باہر آگے ان کی بے بسی قالم دیکھنے ان کی بے بسی قالم دیکھیں جب خان صاحب قدم باہر نکال دیں گے تو حکومت کیسے چلی جائے گی یہ مجھے بتا دیں آگے فساد شروع کرا دیں گے آگے بلوے شروع کرا دیں گے کہ آگے وہ کیا کریں گے یہ مجھے بتا ہے حملے شروع کر دیں گے سر سنے کیسے جائیں گے پچھلے سر پانچے گز سے پہلے بھی تو باہر ہی تھے کیا آگے کیا ہو جائے گا سر آگے کیا کر دیں گے خان صاحب کسنا حکومت چلی جائے گی ووٹوں سے جائے گی جساں آپ آپ ہسٹری میں پہلے پرائم منسٹر تھے جو ووٹوں سے آدم اردمات سے گئے ہیں آج تک کوئی نہیں گیا آدم اردمات سے ہی جا سکتے ہیں آپ کو اگر حکومت کرنے کا شوق ہے آپ فارمولا سامنے رکھ دیں آپ پچھول کتنا کر دیں گے بجلی کتنا کر دیں گے ہم آپ کو ہم سپورٹ کریں گے سر دیکھو سن لو ایک گورننس جوتے گل کر دیں ایک منٹ ایک گورننس جوتے ہم جاری نہیں جاری سر یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے اللہ کو پتا ہے نینی الحمدللہ حکومت کام کر رہی ہے ستائی سرب ڈالر تھی ستائی سرب ڈالر تھی یہ جو ایکسپورٹ تھی کتی سرب میں ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب کچھ نہ کچھ تو چیزیں چل رہی ہیں اب باب کی ہے کہ اب یہ فوج سے بات کرنا پہلے امپائر کی امگلی کھڑی کرنا اور ان چیزوں کو لے کر یہ چاہتے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے لی جائے گی نیک گورنمنٹ اسمبلیوں میں ہوتی ہے اسمبلیوں سے آگے چلتی ہے معاملات جو چلا رہے ہوتے ہیں پہلے بھی میں بتاتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں جو حالات تھے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ روشنی بجلی پوری نہیں تھی تو ایک سال کے بعد الحمدللہ چیزیں لائن پہ آئیں دوزار سترہ میں ملک اپنی ترقی کی مناظر تک پہنچا آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سارا صبر کریں پپلز پارٹی جس میں عمران خان وزیراعظم ہوگا کس فارمولے کے تحت فارمولے بتا دیں سار فارمولے کے تحت ہم تو ووٹ لے کے بنیے ہم تو ووٹ لے کے بنیے سمبلی میں سے نہیں ہوگا ہم نے کچھ تین پیشون گئی ہیں غلط ہو چکی ہوئی ہیں منزید نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس وقت اجازت اللہ حافظ بہت شکریہ